یہ آکا آشفانی ہے اب آپ محمد شفیق سے علاقہی خبریں سنیے وزیر سنت کیٹی رامراو نے تھائی لینڈ کی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست میں مجاوزہ فرنیچر پارک میں اپنی سنتوں کے قیام کے امکان کا جائزہ لیں ریاست میں بلد انتخابات کے لیے اب جبکہ موہم کے اختتام میں صرف دو دن رہ گئے ہیں حکمان پارٹی کے خائدین وزراء اور ارکان اسمبلی مختلف عزلہ میں پرزور موہم چلا رہے ہیں سیویل سپلائیس کارپریشن کے چیرمن سریمہ سریڈی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے دھان کی خریدی اور کسانوں کو اخل ترین امدادی قیمت کی ادائیگی میں بہتر نتائج حاصل کیے گئے ہیں اور پولیس نے اسمبلی ایونسٹی کی سٹاف کارٹس میں اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر خاسن کے مکان پر چھاپا مار کر انہیں حراست ملے لیا وزیر سنت کے ٹی رامرہو نے تھائیلینڈ کی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست میں مجاویزہ فرنیچر پارک میں اپنی سنتوں کے قیام کے امکان کا جائزہ لیں وہ تجارتی امکانات کی تلاش کے لیے ہیدرباد کا دورہ کر رہے تھائیلینڈ کے سور اکنی تجارتی وفت سے خطاب کر رہے تھے اس وفت کی خیادت نائب وزیراعظم جورین الیکسناوسیت کر رہے ہیں جو ہیدرباد کے پہلے دورے پر آئے ہوئے ہیں اس دورے کا ہے مقصد تلانگانہ کے ساتھ روابط خائم کرنا ہے تھائیلینڈ کی سنتوں کے لیے تجارتی مواقع میں اضافہ بھی اس دورے کا مقصد ہے کیٹی آر نے کہا کہ ریاستی حکومت نے کئی پالسیوں میں اصلاحات لائی ہیں انہوں نے کہا کہ تھائیلینڈ کے محکوم تجارت کو تلانگانہ کے ساتھ تجارت کے مواقع حاصل ہیں انہوں نے کہا کہ تلانگانہ زراعت پر مبنی اور فوڈ پروسسنگ سنتوں پر خاص توجہ دے رہی ہے انہوں نے تھائیلینڈ کی حکومت سے کہا کہ وہ سیاحت کو مستحق کرنے کے لیے تلانگانہ کے لیے پروازوں میں اضافہ کرے یہ تجارتی فرنیچر سے متعلق شعبوں میں تجارتی تعلقات کے امکانات کا جائزہ لے گا ریاست میں بلد انتخابات کے لیے اب جبکہ محیم کے اختتام میں صرف دو دن رہ گئے ہیں حکمران پارٹی کے قائدین وزراء اور ارکان اسمبلی مختلف عظلہ میں پرزور مہم چلا رہے ہیں سنگر ایڈی میں وزیر فینانس حریش راہوں نے انتخابی مہم چلائی اور عوام سے خطاب کیا انہوں نے سنگر ایڈی منسپالیٹی کی ترقی کا ذمہ اپنے سر لینے کا وعدہ کیا انہوں نے کہا کہ سنگر ایڈی کو صدی پیٹ کی طرح ترقی دی جائے گی نظام آباد کے بھیمگل منسپالیٹی میں وزیر امارات اور شوارے پرشانت ریڈی نے تیاریس امیدواروں کے لیے مہم چلائی انہوں نے کہا کہ بلدی انتخابات شہروں کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں اور انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ترقی کے لیے اوڑ دیں پیدپلی زلے کے رامگنہ منسپالیٹی کے لیے وزیر سہت ایٹیل راجندر نے مہم چلائی انہوں نے کہا کہ تیاریس حکومت نے عوام کی بہبود کے لیے کئی اسکی میں شروع کی انہوں نے کہا کہ حکومت نے شہروں کی ترقی کے لیے بھی فنڈز مہیا کیے ہیں ریاست بھر میں کل بچوں کو پولیو کی دوا پلائی جائے گی پانچ سال سے کم کی عمر کے 38,36,000 سے زائد بچوں کو پولیو کی خوراک دی جائے گی جو بچے کل کسی وجہ سے پولیو خوراک نہیں پی سکیں گے انہیں 20 اور 21 تاریخ کو میڈیکل ٹی میں گھر گھر جا کر دوا پلائیں گی پولیو کی خوراک پلانے کے لیے ریاست بھر میں 23,331 مراکس خائم کیے گئے ہیں دوا خانوں کے علاوہ ریلوے اور باس اسٹیشنوں اور میٹرو اسٹیشنوں پر بھی یہ مراکس خائم کیے جا رہے ہیں اندرپلیشی کابینہ کا ایک اہم اجلاس پیر کو ہوگا جس میں امکان ہے کہ ریاستی دارل حکومت کے بارے میں حکومت کے منصوبے کو رسمی منظوری دی جائے گی سرکاری ذرائے نے بتایا کہ کابینہ کا اجلاس مخررہ وقت پر ہوگا کل رات دیر گئے چیف میسٹر کے دفتر نے وضاحت کی تھی کہ کابینہ کا اجلاس تائشدہ پروگرام کے مطابق ہوگا توخو ہے کہ کابینہ کا اجلاس میں وزراء اور اہدداروں پر مشتمل آلہ اختیاری کمیٹی کی سفارشات کو منظوری دی جائے گی اس کمیٹی نے چیف میسٹر کو کل امروطی میں منقضہ ایک اجلاس میں ریپورٹ پیش کی تھی مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نیتین اندرائے نے کہا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس انڈی آر ایف کو ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے ساتھ تالمیل کے ذریعے کام کرنا چاہیے انہوں نے انڈی آر ایف سے کہا کہ وہ ایسے علاقوں کے قریب جہاں آفات کا خطرہ رہتا ہے دستیاب وسائل اور ساز و سامان کے بارے میں معلومات اکھٹا کریں ڈلی میں آج انڈی آر ایف کی پندرہویں یوم تاسیس کے موقع پر رائے نے کہا کہ انڈی آر ایف نے گوشتہ چند سال کے دوران خابل ستائش کارنامہ انجام دیتے ہوئے مشکل میں گھرے لوگوں کی جان بچائی ہے یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکا اشوانی ہیدرباد سے پیش کی جا رہی ہیں سیول سپلائز کارپریشن کی چیئرمن ایم سرنواس ریڈی نے کہا ہے کہ سیول سپلائز کارپریشن نے تیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے دھان کی خریدی اور کسانوں کو آخل ترین امدادی خیمت کی آدائیگی میں بہتر نتائج حاصل کیے ہیں سیول سپلائز کارپریشن کی چیئرمن کی حیثی سے ایک سال کی تکمیل پر سرنواس ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ دیگر ریاستوں کے لیے ایک نمونے عمل ہے انہوں نے بتایا کہ پنجاب اور چھتیس گڑھ کے اہدداروں نے ریاست کا دورہ کر کے دھان کی خریدی اور کسانوں کو راست خیمت کی آدائیگی کا جائزہ لیا انہوں نے بتایا کہ تیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے درمیانی آدمی کے رول کو ختم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ گوشتہ سال دھان کی خریدی میں تلنگانہ ملک بھر میں دوسرے مقام پر رہا اور انہوں نے بتا کہ قریب سیزن میں اب تک آٹھ لاکھ کسانوں سے تین ہزار چھس سو اناتھر مراکس کے ذریعے سات ہزار آٹھ سو تیس کروڑ روپیے مالیت کی چموالیس لاکھ میٹرک ٹندھان خریدی گئی ہے مزید دو لاکھ میٹرک ٹندھان کی خریدی متوقع ہے پولیس نے آج کی ابتدائی ساتھوں میں عثمان یا یونیسٹی کے سٹاف کوارٹس میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر خاسم کے مکان پر چھاپا مار کر انہیں حراست میں لے لیا ماہ و نوازوں کے ساتھ ڈاکٹر خاسم کے مبینہ روابط کے سلسلے میں پچھلے پانچ گھنٹوں سے تلاشی کی کاروائی جاری ہے اس سے خبل ملگو پولیس نے خاسم کے خلاف مخدمہ درچ کیا تھا یونیورسٹی کیمپس پر اس وقت کشیدگی پائدہ ہو گئی جب طلبہ نے پولیس کو تلاشی کی کاروائی سے باز رکھنے کی کوشش کی گجویل کے ایسی پی نارائنہ تلاشی لینے والی ٹیم کے خیادت کر رہے ہیں چند احتجاجی طلبہ کو بھی گرفتار کیا گیا اور انہیں پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا پولیس نے بتایا کہ یہ چھاپا دوہزار سولہ میں خاسم کے خلاف درچ کیا گئے مخدمے کی چھانبین کا ایک حصہ ہے تلگو دیشن پارٹی کی خومی صدر اور سابق چیف میسٹر چندر بابو نائیڑو اور دیگر لیڈروں نے تلگو دیشن کے بانی اور سابق چیف میسٹر انٹی رامہ راو کو آج ان کی چوبیسویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا اندرپردیش کے منگل گیری میں تلگو دیشن کے ریاستی ہٹکوارٹرز پر نائیڑو نے انٹی آر کے خداور مجسمے کو پھول پہنائے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر نائیڑو نے کہا کہ انٹی رامہ راو نے تلگو عوام کے عزت نفس کے تحفظ کے لیے تلگو دیشن کی بنیاد ڈالی تھی انہوں نے تمام عوام سے اپیل کی کہ وہ دار الحکومت کے تحفظ اور اس سے وشاگ پٹنا منتقل ہونے سے روکنے کے لیے عہد کریں انہوں نے کہا کہ امروطی بچاؤ آندرپردیش بچاؤ ہر ایک کنارہ ہونا چاہیے بعد میں نائیڑو نے خون کے عطیہ کے قیام کا افتتح کیا حیدرباد میں انٹی رامہ راو کے ارکان خاندان تلگو دیشن کے قائدین اور فلمی فنکاروں نے آن جہانی لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر مختلف پروگراموں کا احتمام کیا گیا بیگم پیٹ میں رسول پورا کے تلگو دیشن لیڈروں نے امر جیوتی ریالی کا احتمام کیا حیدرباد میٹرو ریل کی خدمات آج آدھے گھنٹے کے لیے درہم برہم ہو گئی جبکہ ایک ٹرین میں تیکنیکی خرابی پیدا ہو گئی میہ پور ریل بی نگر راستے پر یہ ٹرین پنجھگٹہ میں تقریباً اٹھارہ منٹ رکی رہی ٹرین خدمات میں دوپہر بارہ بجے سے بارہ بچ کر بیس منٹ تک خلل پڑا تاہم میٹرو کے احتداروں نے اس ٹرین کو لوپ لائن میں بھیج دیا اور دوسری ٹرینوں کے لیے راستے کو صاف کر دیا آٹھ جنوری کو صبح کی مصروف تری نوخات میں امیر پیٹ رائے درگ راستے پر بھی تقریباً نو ٹرینیں تیکنیکی خرابی کی وجہ سے روک دی گئی تھی یہ خدمات آدھے گھنٹے میں بحال کر دی گئی تھی ہندوستان کی ٹینس سٹر سانیا میرزا نے نادیا کیچنوک کے ساتھ مل کر آسٹریلیا کے ہوبارٹ انٹرنیشنل میں خواتین کا ڈبلز خطاب جیت لیا ہے انہوں نے چین کی پین شوائے اور زنگ شوائے کو سیدھے سیٹوں میں شکست دے دی سابق ڈبلز نمبر ایک سانیا میرزا اور کیچنوک نے دوسری سیٹ چینی جوڑی کو چھے چار چھے چار سے شکست دی اور آخر میں اس بلٹن کے خاص قبریں ایک بار پھر سن لیجئے وزیر سنت کیٹی راماراؤ نے تھائی لینڈ کی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست میں مجویزہ فرنیچر پارک میں اپنی سنتوں کے قیام کے امکان کا جائزہ لیں ریاست میں بلد انتخابات کے لیے اب جبکہ موہم کے اختتام میں صرف دو دن رہ گئے ہیں حکمران پارٹی کے قائدین مختلف ازلہ میں پرزور موہم چلا رہے ہیں سیویل سپلائیس کارپرشن کے چیرمن سریواز سریڈی نے کہا ہے کہ سیویل سپلائیس کارپرشن نے تکنالوجی کے بہتر استعمال کے ذریعے دھان کی خریدی اور کسانوں کو اخل ترین اندادی قیمت کی ادائیگی میں بہتر نتائج حاصل کیے ہیں اور پولیس نے عثمان ایویسٹی کے سٹاف کارٹرس میں چھاپا مار کر آسسٹن پروفیسر ڈاکٹر خاسم کو گرفتار کر لیا آکاش وانی حیدربہ سے علاقائی خبریں ختم ہوتی ہیں